ہلو ایر ویلکم گائیز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ریاک کرنے والا ہوں میں کیلاش کمار بکمز فرسٹ ہندو لیوٹیننٹ کرنل آف پاکستان آرمی یہ ایک امیزنگ چیز سننے کو ملی ہے پاکستان کی طرف تک کہ لیوٹیننٹ کرنل ایک ہندو بندے کو بنایا گیا ہے یا پھر اس رینگ تک وہاں پر پہنچائے یا اٹس شوکنگ فور اس ایسے انڈین مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی ہے کہ ایک ہندو بندہ وہاں پر اس رینگ تک پہنچا ہے ہماری سمجھ میں یہ تھا کہ ایک بندہ اس بڑی ایسی رینگ تک وہ بھی پاکستان کی آرمی میں کہیں پہنچ سکتا ہے یا نہیں اس پر ڈاؤٹ ہوتا ہے ہاں ہمیں بھی تھا تو شاید یہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے اس ویڈیو میں باقی بار بات میں کریں گے سو لے سٹار دی ویڈیو ناو سلام علیکم اللہ کی شکر ہے سر ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ہندو کو پاکستان کی آرمی میں لیفٹین اور کرنل کا حضہ ملا ہے تو کیا خیال ہے آپ کے پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں تو ہمیشہ یمن کو سپورٹ کیا ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ جب ہی پاکستان کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے اور مسلمانوں میں شہدیدو اگر آئے ہیں کوئی چیز کرتے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ امن کو سپورٹ کیا ہے پہلی بار ہوا ہے اپنے ملک کے سارے راز اور ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں حساس ادارے ان کے پاس ہوتے ہیں پھر بھی ہم نے ہندو کو بنا دیا ہے تو کیا ہمیں ان سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا ہندو ہو سکھویاں کوئی انگریز بھی کہا سکتے ہیں لیکن اب دیکھیں نا کوئی نا کوئی کانفیڈنشل چیز ہوگی اس میں جو سٹارٹنگ سے وہ مسلمان ہے یہ مسلمان ملک میں ہے اور پاکستان آرمی کے ساتھ کچھ دیکھ کے ہی انہوں نے اس کو بنایا ہوگا انڈیا آرمی کچھ نہیں کچھ بھی پاکستانی تو نہیں کوئی مسلمان ایسی بڑے اوہدوں پر ہونے چاہیے ہیں میرے خیال ہے ہیں میرا خیال ہے ہے کوئی مسیج دنا چاہوں گے انڈیان کے لیے ہے ہیں اور رہن ہیں پیس رکھو يا لڑائی میں کچھ نہیں رکھا یہ باہی ہ کچھ نہیں رکھا پیس امن جو امن میں مزان ہے کسی میں نہیں ہے بھئی اگر آپ کو انڈیا آرمی جانے کا موقع بھی لیے میں چلا جاؤں گا بھائی آر میں کس کو چھکتی ہے پاکستان اور انڈیا کے رلیشن کہاں تا کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان انڈیا کے رلیشن بہت کمپلیکیٹی رہا ہے لیکن میرے نہیں خیال کہ ہونا چاہیے ان کو اپس میں امن کی جو ہے فیزا وہ قائم کرنی چاہیے دونا یہ میرے خیال سے بہت کچھ آئند بات ہے پیس فل میسیج کیا ہے سب کو کہ پاکستان جو ہے وہ منورٹیز کا خیال رکھتے ہیں اکلیتیوں کو تحفوظ ہے پاکستان میں جیسے پاکستان کے پارلیٹر میں بھی جو ہندو ہیں کئی نون لگ میں بھی ہیں تو بہت اچھا میسیج گیا ہے اور یہ کچھ آئند بات ہے پیس فل میسیج ہے سب کے لئے ان کے ہم اپنی منورٹیز کو فرق نہیں کرتے جو ان کا حق کیا ان کو ملتا ہے عام لوگوں کی طرح یہ پاکستان ملکل اس طرح ہی ہے اور ہر جگہ اس طرح ہندووں کو بھی خیال کرنا چاہیے ہندوستان میں بھی کہ جو اکلیتوں کو تحفوظ دینا چاہیے لیکن وہاں پہ بیڈلک ہے انفورسنیٹل نہیں دیا جاتا لیکن پاکستان نے ایک بہت اچھا پیس فل میسیج دی ہے جو سب کو فولو کرنا چاہیے جو ہمارے بھائیں ہیں انڈیا نے جو ان کے لئے کی میسیج انڈیا کے ساتھ بسکلی میں تو یہ ان کا زیادتی اور یہ آپ ٹی وی دیکھتے ہوں گے میڈیا دیکھتے ہوں گے وہاں پہ اکلیتوں کو تحفوظ نہیں ہے لیکن میرے خیال سے ہونا چاہیے جب پاکستان نے ایک کشائند قدم اٹھایا ہے لیفنین کرنل جو ہے وہ تائنات کی ہے ہندو کو تو بلکل ہندو کو بھی ہندوستان کو بھی اس طرح ہی کرنا چاہیے کہ مسلمان جوان کو تحفوظ دیں اور میرونٹیس کا خیال رکھیں بھائی ہمارے ملک میں ہندوانے بہت ساروں سے سیکھا جو بھی ہیں ہم نے برابر کر سکتے یہ ہم نے یہ سننا تھا ہے لیکن ہم اسے بارے میں اتنا درجی دے رہے ہیں انڈیا میں بھی چاہیے کہ ان کو مسلمان کلچر کو اس طرح زلیل نہ کریں ان کو اگلے لیول پر لے کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے وہاں پر مسلمانوں پر کافی ظلم ہو رہا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے ہم نے یہ چاہتے ہیں ان کو ظلم نہ کی جائے ان کو اگلے لیول پر لے کر رہے ہیں اچھے سے پیش آئے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور اب ایک دفعہ کسی بھی انڈیا میں رہنے پر مسلمان سے کہو کہ وہ پاکستان آج ہے وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ وہ لوگ وہاں پر خوش ہیں اس بارے میں یہ بات تو صحیح ہے وہاں پر لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہمارا ملک اچھا ہے پاکستان کے کہیں گے ہمارا اچھا ہے دوسرا بڑا ہے زیادہ لوگ تو یہی کہتے ہیں آپ میڈیا میں دیکھ لیں وہاں پر یہ ایک دوسرا کی برائی کی جاتی ہے اچھا پاکستان اور انڈیا کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر میں ہی ایک سولا ہو سکتی ہے ایسے کہ ہم ایک دوسرے پر آنا جانا آسان کر سکتے ہیں ایسا ہو سکتے ہیں اگر کشمسلہ کشمیر پر زیادہ بات ہی ہے کیونکہ میں ان کی لڑائی کرنے کی وجہ ہی یہ بنتی ہے کہ وہ کشمسلہ کشمیر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر ہمیں دو پاکستان کشمیری طرف سے لڑتا ہے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کشمیر ویڈیو جو تھا کرنل کیلاش کمار کے اوپر ہونا چاہیے تھا لیکن مدہ بھٹک گئے تھے کچھ لوگوں سے پوچھا انہوں نے سوال کیا ایسا ایسا بنایا گیا لیکن وہ مدہ کو کئی اور ہی لے گئے کہ انڈین مسلم اور وہاں سے اگر ان کو بولا جائے کہ پاکستان آ جاؤ تو ویسے مدہ پر ڈائیورٹ ہو گیا تھا یہ ویڈیو لیکن جہاں تک کیلاش کمار کی بات ہے وہی دیکھنے چاہیے تھے وہی دیکھنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو کلک کیا تھا کمپیریزن تو انڈیا و آگستان کا بنتا نہیں ہے یہاں پر بہت سالوں سے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں آپ کونسٹیٹیوشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مسلمز نے بہت بڑی بڑی رینکس پر کام کے آئے آرمی ہو یا کچھ اور ہو راشتپتی ہمارے عبدالکلام رہے تھے تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں انڈ پاپولیشن کی بات کریں تو پاکستان کی پوری پاپولیشن کے برابر یہاں کے بھی مسلمان ہیں مطلب اتنے ہی ہوں گے لگ بگ یہاں کے مسلمان کی پاپولیشن انڈیا کے اور پاکستان کی پاپولیشن جو ہے پوری اتنا برابری کا ہی ہوگا جیسا اس میں بتایا تھا انہوں نے بولا تھا بیچ میں کہ پہلی بار انڈیا میں بہت سالوں سے ہو رکھا ہے یہ چیز کہ مانیورٹیز کو اور مسلمز کو اچھی رینکس ملی ہیں بات تھی کہ وہاں کی پبلک کیا سوچتی ہے مانیورٹیز کے بارے میں کیا سوچتی ہے پہلی بار قدم اٹھایا ہے یا پھر اٹھایا ہے میرے حساب سے تو بہت صحیح کیا ہے اچھا قدم اٹھایا ہے اگر اٹھایا ہے تو چاہیں بہت ٹائم لگا پہلی بار بولا ہے جیسے انہوں نے میں پھر سے بولوں گا کہ پہلی بار ہوا ہے تو شروع بات ہوئی ہے ایک اچھے کام کی شروع بات ہوئی ہے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اپنی ایمیج جو ہے پاکستان کی وہ تھوڑی سی نیکس لیول اوپر کی طرف بڑھے گی اس قدم سے بہت سارے چینجز لانے کی ضرورت ہے کمی کرنل جو ہے ایک ہندو کو بنایا ہے جو ایک مائنورٹی ہے پاکستان میں بہت کم پرسنٹیج ہے اس کے حساب سے اگر بنایا ہے تو بہت سا ہی قدم ہے ایمیج کے لیے پاکستان کی پرسنیلیٹی کے لیے جو اور اور ورنی ورڈ لوگوں کے سامنے آئے گی تو یہ تھا ویڈیو باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کا کیا ماننا ہے آپ کیا سوچتے ہیں ایک کیلاش کمار کو جو کرنل بنایا گیا ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں باقی مجھے تو اچھا لگا کہ ایسی رینکنگ مل رہی ہیں وہاں پر تو اچھی بات ہے اسے ہی بولتے ہیں ترقی تو باقی کمنٹ سیکشن میں بتائیے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا ساننگ آف